ناظرین اکرام میں اس وقت ڈی چوک میں موجود ہوں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کچھ چند دنوں پہنے ہم نے ایک بجرد خاتون کو دیکھا تھا جو اس وقت بڑی شدید تکلیف میں تھی اورس میں جا رہی تھی اور بڑی باتیں بھی کر رہی تھی لیکن آج ناظرین اکرام بڑی حیرت ہے سب سے پہلے وہ یہاں پر پہنچی ہوئی آئیے درہ میں آپ کو ملواتا ہوں اسلام علیکم امہ جی کیسے آپ ٹھیک ہیں سب خیریت ہے سب سے پہلے آپ یہاں کے بیٹھی ہوئی ہیں کیوں جوش ہے رہا عمر آپ کی اتنی زیادہ ہے آپ کو تو عرام کرنا چاہیے عمران خان سے تنی محبت کیوں ہے عرام ہے عرام ہے عرام ہے جب مر جائیں گے تو عرام ہے عرام ہے جب مر جائیں گے تو عرام ہے کیا بات کیا آپ نے یہ ساروں طرف کنٹینر لگا دیا گیا یہ کسے ڈر رہے ہیں لوگ عمران کی دیکھا رہے ہیں خدا اس کو ریا کرے اپنے بہن بھائیوں کے پاس ہے ہماری بس یہ ہی ہوا ہے آنٹی آپ کو مجھے آپ کو بتاتے ہوئے یہ میں سوڑا سا آپ کو ریوائنڈ کروا دوں ان کو پکڑا گیا پورس میں لے گئے کچیریوں میں لے گئے پاگل کیا گیا یہ غلطی ہے نا تو پکڑا گیا میں پہلی دفعہ تو نہیں کیوں ہر دفعہ جگ سو میں جاتی ہوں اور ڈر نہیں لگتا آپ کو لیکن ڈرنا کیا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے پولیس کیا ہے پولیس یہ ہمارے جیسے بندے ہیں آنٹی آپ مجھ سے جوان ہیں آپ مجھ سے جوان ہیں مجھ سے جوان ہیں کیا بات ہے آپ کو یہ ڈرنا خوف ہے ہی نہیں یہ کس نے خوف فتم کر دیا ہمارے اندر اسے ان کا تو خوف بڑا ہے آپ کو اچھے یہ بتائیے گا کہ کب پہنچیں اب یہاں پہ میں ابھی پہنچیں ابھی بالکل پہنچ گئیں آپ دوبارہ گرفتاری ہو سکتی ہے کوئی کریں گا آپ کو پہلے کی ہیں جنہوں نے پہلے کی آپ بھی کر لیں گے وہ ہی کریں گے کیوں کریں گے آپ کو ڈر نہیں ہے کسی جس کا کیوں ہوں یہ اتنی محبت عمران سے بس ہمارے اپنا بچے ہمارے اپنے لئے ملک کے لئے کر رہا ہے پاکستان ہمارے اپنے لئے تو نہیں کر رہا ہے اس کو کیا تو خود مالدار بن جا ہے وہ ہمارے قوم کے لئے کر رہا ہے جو بھی کچھ کر رہا ہے کہ ہمارے بچے پاکستانی بنیں اچھا کھائے پیاں دیکھ رہے ہیں آپ شریف نے کتے کتے بند بجائے ہیں بہت بلیں قریب لوگ کہاں سے بجائے جمع کر رہی ہیں بڑے مشکل ہیں بڑا مشکل حالات کریں سلام علیکم سلام علیکم سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج تو اسلام آباد راولپنڈی نہیں کنٹینر سری نگر نظر آ رہا ہے ہمیں پاکستان پورا جو ہے کنٹینر آباد نظر آ رہا ہے یہ کس کا خوف اتنا سر عمران خان کا عوام کا پاکستانیوں کا اسے کہ اگر پاکستانی ان کے ساتھ ہوتے تو کنٹینر لگانے کی کیوں ضرورت تھی میں نکلتا یہاں بلڈنگوں میں سے پاکستانی نکلتے اور میری ٹھکائی کرتے کہ تم لوگ کیا کر رہا ہوں بلکل ایسی ہے ہوتا ہی ہے کہ نہیں ابھی ڈاکو پگڑے جاتے ہیں کراچی میں ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ مارتے ہیں ان کو مارتے ہیں تو اگر ہم نے اس ملک کے حقوق پر ڈاکا ڈال ہوتا تو عوام پیتے تم کون ہوتے ہو عوام کو تو ہم نے دیکھا عوام تو آپ لوگوں کو کھانے بنا کے دے رہی ہے جب آپ جلسہ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے چیزیں نکال رہی ہے مگر سر ایک سوالیہ نشان بنتا ہے علی من گنڈاپور صاحب کو بڑا چیلنج ہے یہاں پہ پہ پہنچ پائیں گے خان صاحب نے تو قابل جائے دس دن لگے ہیں پہنچنا ہے آپ میں میں ایک چیز جانتا ہوں کوشش کرنا فرض ہے نتیجہ اللہ میاں کے پاس ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات خراب خرابی کی طرف چلے جائیں گے جس طرح سے ان لوگ کی ٹریننگ ہے نہیں نیسر ہم پر امن شہری ہیں ہم پر امن طریقے سے اتجاج کریں گے ہم ایک مثالی اتجاج کریں گے یہ کتنا بھی ظلم کرتے رہے ہیں ہم سہیں گے ہم نہیں ان کے اوپر کچھ کریں گے خان صاحب کی بات پر اعمال ہوگا جنہوں نے کہا کہ ڈی چوک پر کسی صورت ہر صورت پہنچنا ہے پہنچا ہوں آپ تو پہنچے میں عوام پہنچے میں اسی لئے پہنچا ہوں کہ کراچی سے سیدھا یہاں پہنچا ہوں مجود ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میں نے اپنی لیڈر کے گال پر میں تو آگیا ہوں اب ذمہ داری آپ لوگ کی ہے میں کراچی سے چل کے آگیا اب دیکھنا پنڈی والے آتے ہیں لاہور والے آتے ہیں کون کون آتا ہی یہاں پر میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے اب فیصلہ عوام کے ہاتھوں میں پاکستان زندہ بات پاکستانی جمہوریہ زندہ بات پاکستانی آئین زندہ بات